24x7 درگا شریف حضرت سید شاہ نور الدین قمیسی قادری الجیلانی رحمہ اللہ تعالی کے انتظامیہ کی طرف سے یہاں پر ہم نام پلی میں مسجد دیوری میں انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ ہم دس روزہ اعتقاف کا انتظام کر رہے ہیں اس رمضان المبارک میں دس دن کے اعتقاف کا ہم انتظام کر رہے ہیں اور جو اصل میں رمضان کا مقصد ہے رمضان جیسا کہ یہ لفظ رمض سے نکلا ہے اس کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر ایک تپش پیدا کرنا جس کی وجہ سے اس کی تربیت ہو اس کے اخلاق میں اور اس کے روحانیت میں نکھار پیدا کرنا یہ رمضان کا مقصد ہے اور اسی مقصد کے تکمیل کے لیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کے علاوہ روزہ اور تراویخ کے علاوہ اعتقاف کو آپ نے سنت قرار دیا ہے اور خود سرکار رہے ہیں الحمدللہ ہم اس مرتبہ تقریبا مسجد بھر کر دیو سو آدمی تک کہ ہم اعتقاف کا انتظام کر رہے ہیں جس میں صبح اور شام ان کو سہری اور افطار کا بھی انتظام رہے گا اس کے علاوہ جو مین چیز ہمارے پاس ہے وہ انشاءاللہ ان کے اولیاء اللہ کے نقش قدم پر طریقت کے مطابق جس طرح سے اولیاء اللہ عمل کرتے تھے ان کی سنت اور ان کے طریقہ کار کے مطابق انشاءاللہ ان کے روحانی ترویر بھی ہوگی تصوف کے دروس ہوں گے یہاں پر قرآن کریم اور اس کی تفسیر کے دروس ہوں گے حدیث شریف اور اس کے درس ہوں گے لوگ کو قرآن کریم خود پڑھنا بھی سکھایا جائے گا اور اس کے ٹرانسلیشنز بھی یاد دلائے جائیں گے منتقل آیات کے ٹرانسلیشنز یاد دلائے جائیں گے احادیث شریفہ روز ایک حدیث شریفی آپ دلائیں گے اس کے ترجمے کے ساتھ ایک آیت شریفہ اس کے ترجمے کے ساتھ پھر ایک سیشن انشاءاللہ اس اعتقاف کے اندر فقہ کا ہوگا جس میں نماز روزہ زکاة اور طہارت اور وضو اور غصول کے سارے مسائل مفتیان عظیم الشان مفتیان اعظام شہر کے مشہور مولانا مفتی محمد نبیر خان صاحب جو جامع نظام میں سے فارح تحصیل ہے وہ روزانہ فقہ کا درس بھی دیں گے اور لوگ سے پھر question answer کا سیشن بھی رہے گا جس کو جو مسئلہ ہے وہ پوچھ سکتے ہیں تو فقہ کے بھی تعلیم ہوگی انشاءاللہ تعالی روزانہ تصوف اور روحانیت اور تذکیہ دل کے صفا کے اوپر بھی گفتگو ہوگی عقائد بھی سکھائے جائیں گے قرآنی آیات اور حادث شریفہ پھر اجتماعی ذکر کا بھی انتظام ہوگا اجتماعی دعا کا بھی انتظام ہوگا پھر انفرادی انتظام بھی ان کے لئے رہے گا اس میں ہم جو ہے یہ بہت زبردست نظم ہے جو حضرات اس میں شرکت کریں گے وہی اس کے فائدے کو سمجھ پائیں گے یہ بہت زیادہ مفید ہوگا انشاءاللہ تعالی اور اس میں ایک بات اہمی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ شاید شہر میں کئی اور نہیں ہوتا ہوگا ہم نے اس میں فیس کی ہے اس کے اندر اعتقاف حال آکے ہمارا کو الحمدللہ یعنی انتظامیہ کے پاس اتنی گنجش ہے کہ یہ سارا فری انتظام ہو سکتا ہے لیکن ہمارا مقصد اس میں یہی ہے کہ وہی افراد آئے جو بلکل سنجیدہ ہو ٹائم پاس کے لئے افراد نہ ہو جو افراد فیس دے کر آئیں گے تو وہ سنجیدہ رہیں گے سیریس رہیں گے علم حاصل کرنے سیکھنے کے لئے تو ایک تو سنجیدہ افراد آئیں گے اور دوسرا انتظامیہ کی طرف سے یہ بھی آپ اعلان سن لیجئے ہمارے سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید شاہ نور الدین قمیسی رحمت اللہ علیہ کے جو سجادہ صاحب ہے جن کا نام ہے حضرت سید شاہ فراز محید دین قادری القمیسی صاحب دامت برکاتم انہوں نے اعلان کیا کہ اس اعتقاف سے آنے والی جتنی فیس رہے گی جو دو آزار روپی ہے پر ہیڑ ہم نے فیس مقرر کی ہے یہ فیس دینے مکمل فیس جو ہے انشاءاللہ و تعالی یہ یتیموں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر خرچ کیا جائے گا یہ پیسہ مسجد کے لیے یا درگاہ کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے نہیں لیا جائے گا معتقیتین کا سارا پیسہ انشاءاللہ و تعالی یتیموں پر خرچ کیا جائے گا میں ایک بات یعنی یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پورے شہر کا انفرادی اعتقاف ہوگا تمام عامت الناس سے حیدرباد کی کیونکہ سیٹس لیمیٹڈ ہے مسجد کی جو کیپیسٹی اس کی مطابق ہم میکزمم نمبر جو ہے ایک سو پچیس یا ایک سو پچاس تک ہم رکھیں ون ففٹی ممبر سے زیادہ کی اس میں منجائش نہیں رہے گی جو حضرات پہلے آ کر ریجسٹریشن کر لیں گے ان کے لیے انتظام رہے گا اور بھرپور بہترین انتظام رہے گا ظاہری اعتبارات سے بھی انشاءاللہ و تعالی علمی اور روحانی تربیت اور تذکیہ کے اعتبار سے بھی یہ مایناز کام ہوگا انشاءاللہ و تعالی بس یہی آپ حضرات سے اپیل ہے اور پیغام ہے یہ مقام ہے مسجد دیوڑی مسجد دیوڑی نامپلی اپوزٹ خطہ سالحین خطہ سالحین جو مشہور یہاں کی بارگاہ ہے خطہ سالحین کے اپوزٹ مسجد دیوڑی نامپلی میں یہ واقعہ ہے یہاں پر ایک فون نمبر ہے انشاءاللہ و تعالی جو حضرات اعتقاف رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ مزید تفصیلات اس کے اعتقاف سے متعلق جاننا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں نائن ڈبل ایٹ فائف ون ایٹ سکس سکس تری ٹو ٹھیک ہے یہ ایک بار اور نائن ڈبل ایٹ نائن ڈبل ایٹ فائف ون ایٹ ڈبل سکس تری ٹو یہ نمبر پر آپ حضرات جو بھی حضرات رابطہ کرنا چاہے رابطہ کر کے ریجسٹریشن اور اس سے متعلق اعتقاف سے متعلق تاری تفصیلات حاصل کرتے ہیں موسیقی